اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو اس دنیا کی مشہور اپلیکیشن ٹک ٹوک کے باہر میں بتانے جا رہا ہوں دوستو ٹک ٹوک کے اونر کا نام زینگ گیمنگ ہے جو اپریل 1983 میں چینہ میں پیدا ہوا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹک ٹوک کا شمار دنیا کی مشہور اپلیکیشن میں ہوتا ہے دنیا میں ایسے کم ہی لوگ ہیں جن کے موبیل میں ٹک ٹوک موجود نہیں ہیں دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس اپلیکیشن کو پانچ سو ملین سے بھی زیادہ ڈاؤنورڈ کیا گیا ہے دوستو ٹک ٹک بائٹ ڈینس نام کی کمپنی نے بنایا تھا اور اس کمپنی کا فاؤنڈر یعنی ٹک ٹوک کا مالک جس کا نام زینگ گیمنگ ہے اس نے 2008 میں مایکروسافٹ کمپنی جوائن کر لی مگر وہاں اس کو مزا نہیں آرہا تھا اس لیے اس نے مایکروسافٹ کو چھوڑ دیا اور اپنی ایک کمپنی بنا لی جس کا نام اس نے فین فل رکھا تھا مگر اس کی یہ کمپنی چل نہیں سکی اور زینگ گیمنگ جو بلیس ہو گئے اس کے بعد اس نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام اس نے 99فین ڈاٹ کوم رکھا تھا مگر 2011 میں اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اس آئیڈیا نے اس کی پوری زندگی بدل دی اس نے نوٹس کیا کہ لوگ کمپیٹر سے زیادہ موبیل فونس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے 2012 میں بائٹ بینس نام کے ایک کمپنی کھول لی جس نے آگے چل کے ٹک ٹاک کو بنایا بائٹ بینس نے اپنی پہلی اپلیکیشن مارچ 2012 میں نیہن دوانزی کے نام سے لانچ کی جس کو چائنہ کی حکومت نے کسی وجہ کے لیے بین کر دیا مگر وہ پھر سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اٹھرا وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا تھا جو چائنہ والوں کو ان کے ملک کی دن رات کی قبر دے مگر اس پروجیک کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی جو کہ زینگ کے پاس نہیں تھی اور زینگ نے بہت سارے انویسٹر سے بات کی کہ وہ اس پروجیک میں پیسے لگائے اور آخر کار 2012 میں ایک انویسٹر نے پیسے لگائے اور اسی طرح زینگ نے تاوٹیاو نام سے ایک اپلیکیشن بنائی اور صرف دو سالوں میں اس اپلیکیشن کے ایک کروڑ تیس لاکھ یوزرز ہو گئے اور زینگ کو اپنی زندگی کی پہلی کامیابی مل گئی دوستو اب چلتے ہیں ٹک ٹک کی طرف دوستو سپتمبر 2012 میں بائٹ ڈینس نے دوئنگ نام کا ایک اپلیکیشن بنایا حالانکہ یہ ٹک ٹک ہی تھا لیکن چائنا میں اس کو آج بھی دوئنگ کہا جاتا ہے دوستو جب انہوں نے ٹک ٹک اپلیکیشن بنائی تب کے دور میں ایک اور ایسی اپلیکیشن پہلے سے ہی موجود تھی جس کا نام میوزیکل لی تھا زینگ نے سوچا اس اپلیکیشن کے ہوتے ہوئے ٹک ٹک شور نہیں ہو سکتا تو پھر زینگ نے اس اپلیکیشن کو ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا خرید لیا اور اس کے اور ٹک ٹک کے یوزر کو مرج کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیشن پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور زینگ نے سوچا کیوں نہ اس کو پوری دنیا میں مشہور کیا جائے تو پھر اس نے سپتمبر 2017 کو اس کو ٹک ٹک کے نام سے پوری دنیا میں لانچ کر دیا اور آج یہ اپلیکیشن 75 زبانوں میں موجود ہے ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ زینگ کا خود کا آکاؤنٹ ٹک ٹک پر موجود نہیں تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ اپلیکیشن صرف نوجوانوں کے لیے ہے اور یہ بہت بڑا ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت شکریہ ہی ہوگی اگر شکریہ ہوگی ہوگی اگر شکریہ ہوگی ہوگی اگر آپ کو شکریہ ہوگی